دیکھنا غیر کی بار تو میں لیانا لوگوں دیکھنا غیر کی بار تو میں لیانا کونر یلمرتدہ شیر خدا میرے آقا نے خیبر دے موقع دیتے میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ ایک گھر زیمدے اندر رکھیا دے خیبر ایک کلے دانانی خیبر دے اندر تقریبا ستارہ کلے اندیسان آج لوگ جدوں بھی فاتح خیبر بیان کر دینے جنابِ علی دا ذکر کر دینے لیکن صحابہ دے ذکر تو رو گردانی کر دینے اس ستارہ کلے سان جنہیں خیبر دے اس علاقے دے اندر پائے جان دے سان اس سولہ کلے صحابہ نے فتح کی تینے جنہوں سابنہ نے وڈا کلا جنہوں خیبر دا مین جناب دار خلافہ یا کھیا جان دے اسے کلے دی بات آئی میرے آقا دے صحابہ گئے لے ایک دن گئے نقام واپس آئے دوسرے دن گئے پھر نقام آئے تیسرے دن واپس آئے میرے مصطفیٰ کریم نے اسے وقت فرمایا فرمایا کال میں محمد ایک چندہ انواتہ کرانگا جناب فاتح خیبر بن کے آئے گا جناب خیبر فتح کر کے آئے گا وہ اللہ نے پیار کردائے وہ تے رسول نے پیار کردائے تے اللہ تے اللہ تے رسول اور تے نار بھی محبت کردے نے تینے دینے گزر کے میرے آقا دے صحابہ جنگ دے حالتی اندر نے پندنا تو سولہ کیے میرے آقا دے صحابہ نے انہیں سر کیتے ہیں انہیں فتح کیتے ہیں لیکن جنا کلا فتح نیزی ہو رہیا میرے آقا نے اعلان کیتا اے تھا پتہ چل دائے میرے آقا کریم نے دسیائے کال فتح بھی ہوئے گی کی دے حط ہوئے گی میرے مصطفیٰ جان دے لے میں کہہ منبرہ مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو لیکن یہ بھی کہتے ہو نبی کو یہ نہیں پتا کال میرے ساتھ کیا ہونا ہے میں کیا جیرا نبی خیبر دی فتح دی خبر اپنے غلامانوں دے رہے آئے تیرا تے میرا پیارا آقا دے رہے آئے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہا ہے میرے آقا کریم نے اعلان کیتا ہے بخاری دے اندر حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دارا چور چوری کرے حد کٹو خطیب غلط بیان نہیں کرو غلط بیان نہیں کرے زبان کٹو لیکن آقا دا فرمان کل بھی سچے سی آج بھی سچے بخاری دے اندر حدیث پاکے میرے آقا اعلان پہ کر دے لے میرے آقا غیب دی خبر پہ دے لے فرمایا کل انہوں علمات آ کرانگا جنہا اللہ تے رسول اللہ پیار کرنے والے اللہ تے اللہ تے رسول اللہ پیار کرنے والے صحابہ نو رات نیند نہیں پہن دی یہ پتہ نہیں کہ را خوش قسمت ہے جنہا جتے ہاتھ دے اندر ایک خیب پر فتح ہو لے میرے آقا کریم دے غلام رات جا کے گزار دے کوئی کہندہ فلانہ ہو سکتا ہے کوئی کہندہ فلانہ ہوئے گا مولا علی بھی طرف کسے بھی توجہ ہی نہیں گئی کیونکہ مولا علی پاگ دیا اکھا مبارک دے اندر عشوب چشمہ یاسی اکھا مبارک آپ دیا دکھ دیا پہیا سال آپ جنگ دے اندر شریک نہیں سی ہوئے میرے آقا دے صحابہ ایک دجھے دے ہوتے اے جناب اپنا استعدلال پہ کر دوں لیکن جتے صویر دا صورت تلو ہوئے میرے آقا کریم اینجے صحابہ دیا صفہ پر ہیانے میرے مصطفیٰ کریم اپنے خاص کیسے بن دے لو میرے آقا تلاش پہ کر دے لے میرے آقا نے نبوت دی لگا پائی کیونکہ میرے آقا دی نکاہ نبوت یہ ہوئے کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت اپنے کرم چھا گیا رخجی تر ہو گیا زندگی پا گیا لوگ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہے ان آیت پہ لاکھو سلا میرے آقا کریم نے نگاہ فرمائی ہے میرے آقا صحابہ جنہوں حضور نگاہ فرمان دے لے صحابہ اپنا چیرہ اٹھنیاں چوک چوک کے اپنے اپنے نمائیاں کر دے لے یہ مل ہوئے حزاز مل جائے کہ اللہ تے اللہ تے رسول دی محبت دیگری بھی مل جائے گی نہ لے افات خیبر بھی بنے گا صحابہ جان دے لے کہ جان بھی جا سکتی ہے صحابہ نمائیاں ہو رہے لے لیکن میرے آقا دی زبان میں ترجمہ نے خدا دے بھی چوک میرے آقا جا فرمان ہویا فرمایا اینا علی جی بنو ابھی طالب علی کی تھے وے عرض کی تھی مازاگ دیا کھا دا لیا علی المرتضہ دیا آقا جا شوبے چشمے میرا کہنات نہیں تشریف رکھ دے میرے آقا نے فرمایا علی نے بھلا کے لے گیا جناب علی المرتضہ دی طرف صحابہ دوڑے دوڑے جان دے لے اور جا گیا علی المرتضہ نو بیگان دیتا علی آتا نو آقا بھلا رہنے میرے کہنات فرما دے لے میرے آقا دکن دیا سالے میں اپنی آقا کھول دا سا زیاری طور تے نظر نزی کو جان دا لیکن میں صحابہ دے نال چلتا چلان دا در بارے مصطفیٰ جو پہنچیا میرے آقا کریم نے فرمایا علی کی مسئلہ ہے آج مشکل کوئشہ علی المرتضہ دی مشکل کوئشہ ہی مصطفیٰ فرما میرے آقا فرمایا علی کی مسئلہ ہے اردگیتی کملی والے آقا درد کر دیا کملی والے آقا کھولن دیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی میری گوچ سر رکھ لے میرے آقا بیٹھے لے علی دا سر میں قبضہ سے مصطفیٰ دی گو دے اندر میرے آقا نے اپنا لعا پہ دہن لائیا میرے آقا نے علی المرتضہ دیا آقا نے لعا پہ دہن لائیا فرمایا علی اکھا کھول میں کیا کہنا کھولن دا آئیس پیسلسٹے جنا ایک لمحے دے اندر کسے دا مرض دور کر دے لیکن ایک کوئی دربان مصطفیٰ ہے جتے ہر مرض دی دوا بھی دیتی جان دیئے مالے دنیا نے پیغام دیتا جان دائیں آؤ در زہرہ پہ دامن کو پھیلائے ہوئے اور دوتے آقا تھے دربار دائیں کار پیا کر رہے آسائیں آخر قیامہ تک جنا آلے لسول در زہرہ تھی آجائے اللہ او دیاں بھی کھالی جولیاں برپور فرما دیں گے نصیب ملت آئیں فرما دیں گے آؤ در زہرہ پر دائمن کو پھیلائے ہوئے آؤ در زہرہ پر دائمن کو پھیلائے ہوئے کیونکہ ہے یہ لسلے کریمہ کی لجپا لگرانہ ہے ایک نہیں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا لہم کا محب بیگانہ ہے علی المرطدہ میرے آقا دیکھو لائے آقا نے لواب دہن لائے حجراندن نبی میں نبی جیسا میں کہہ تو آپ نے بچے دیا کہ جی تھکلا گے کہ تیرا بچہ بھی تیرا پیوک ہے یا چھڑ دے بیگا آقے کہ یہ پکی کرتے جرسیم لگ جاتے اور تیری محبوبہ بیوی جیسے نبیہ کے لئے اندائی بڑا پیان سے محبت کرنے تیرے بغیر میرا گزارہ نہیں تیرے تھوک لگی چیز تیرا جھوٹا تیری بیوی نہیں پھین دی تیرے تھوکالی چیز تیری بال اولاد نہ کھاوے تیرے پوترے دوترے نہ کھاوے لیکن لعاب دان مصطفیٰ ابو بکر کی ایڈی پہ لگتا ہے ابو بکر صدیق ٹھیک ہو جاتے ہیں علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے علی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے حضرت جابر کے جناب آپ کے گھر میں وہ کھانے کے اندر وہ آب دان ڈالا جاتا ہے وہ کھانے میں برکت آ جاتی ہے میرے آقا کی بھارگاہ میں کھارے کوئے کے بارے میں بات کی جاتی ہے آقا لو آب دان ڈالتے ہیں وہ کائنات کے اندر قیامت تک کے لیے وہ کوئی میٹھا ہو جاتا ہے اگر کسی صحابی حضرت کتاتا کی آنکھ نکل آتی ہے میرے آقا لوعاب لگا کر آنکھ لگا دیتے ہیں وہ آنکھ تنگ رست ہو جاتی ہے کوئی اس کے اوپر پٹی نہیں باندھی کوئی مرم نہیں لگائی کوئی دوائی نہیں لگائی کوئی تینی مہینے کے لیے یہ نہیں کہا کہ پٹی مصطفی لگا ہے تم نے سجدہ بھی کرنا ہے اور تم نے میدان جنگ میں جہاد بھی کرنا ہے کون میرے مصطفیٰ کی مثل بن سکتا ہے میرے آقا کے تو لوعاب کی مثل کائنات میں نہیں ہے میرے آقا کے قطموں کی مثل نہیں ہے آقا کی آل کی مثل کی ایسے کوئی ہو سکتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا مصطفیٰ کی فوج میں شامل ہوئے ان صحابہ کی مثل کائنات میں کون ہو سکتا ہے میرے آقا علی المرتضاء کیاں کے ٹھیک کر دی ایک لمحے میں فرما علی چند بھڑ کمری والے میں فرما ہاں اللہ بھی تیرنا پیار کر دے محمد بھی تیرنا پیار کر فرما علی جا تو فاتح خیبر بن کے آئے گا اگر نبی کو جان نبی کو علم نہیں تھا نبی کو پتہ نہیں تھا تو علی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ علی تو اللہ سے بھی پیار کرتا طاقت میری مجود ہے اور ساتھ میں مصطفیٰ کی نگاہ نبوت بھی مجود ہے علی جا خیبر کے سامنے جا کے آپ نے ایسے جنڈا گاڑ دیا وہ مرحب جو گنا جاتا تھا کہ ایک ہزار کوئی جنگ جو سامنے ہو مرحب کہتا تھا میں اکیلا کافی ہوں وہ مرحب آیا اپنے دفاع کے لیے اس خیبر کے قلعے کو بچانے کے لیے مرحب میدان میں آتا ہے اور میدان میں اتر کے کہتا ہے اوہ جوان تو کون ہے آپ نے فرمایا یہ نہ پوچ میں کون ہوں بس یہ بتا خیبر کا قلعہ چھوڑ نہ ہے یا علی آ کے خود چھوڑوا لے اس نے یہ بھی بتا ہونا چاہیے تیرے سامنے کوئی عام بندہ نہیں کھلا بلکہ محمد کا وہ شیر کھلا ہے جس کو حیدر کہا جاتا ہے میری مان میرا اللہ حیدر رکھے آج کل ملنک امن کی بات کرو مولا علی کہتے نہیں جی اسند مصفاد دماغ جی اسند جنا اسی مذاکرات کرنا چاہنا مولا علی کہا جب گنبا سامنے ہو وقت کا فراؤن سامنے ہو پھر عمل کی بات نہیں ہوگی اگر وہ اپنی طاقت کی بات کرتا ہے علی کا جواب کائنات کے ان ملاؤ کے لئے ایک روز روشن کی طرح آیا ہے علی کہتے ہے جب وقت کا فراؤن سامنے ہو وقت کا یزید سامنے ہو تو پھر اس کا جواب ایسا دینا چاہیے کہ اسے پتا چلے کہ اسلام کی اپنی عزت ہے علی کہتے ہے نہ سر چھکا کے جیئے نہ موت چھپا کے جیئے ستم گر کی نظروں سے نظر ملا کے جیئے اگر ہم دو دن کام جیئے اس میں حیرت کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں جو شماعت جنا کے جیئے ہے مولا علی کہتے ہیں میری مان مرحب کام نے لگ بڑا وجہ کیا تھی مرحب نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ مجھ کے اوپر کوئی شیر حملہ کرنے والا ہے مرحب نے جب علی کا نام حیدر سنا حیدر کا معنی یہ ہوتا ہے جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہو علی کا نام جب سنا مرحب کام نے لگا علی کہتے ہیں پہلے تو ایک ہزار کے اوپر اپنے آپ کو باری سمجھتا تھا اب محمد کا ایک شیر تیرے سامنے کھلا ہے اب کرتا ہے مولا علی تفاہ کرتے ہیں ایک تلوار سے مرحب کا جہاں سے تلوار چلتی ہے ناف تاکہ کاتتی ہوئی مرحب دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتا ہے مولا کائنات وہ علم لے کر جمدہ لے کر علی خابر کی طرف جاتے ہے جب خابر کے دروازے کے پاس آئے یہودیوں سے لڑائی جاری تھی مولا کائنات کی ڈال زمین پر گر جاتی ہے علی کہتے ہے اب ڈال پکڑتا ہو تو دشمن حملہ کر دے گا علی نے ولایت کی نگاست دیکھا علی تو خود تو نہیں آیا تجھے تو محمد نے بیج جائے علی کو پریشان ہوتا ہے مولا علی کہتے ہیں جب میں نے ڈال گر گئی میں نے کہا اگر اٹھاتا ہوں دشمن حملہ کر دے گا علی کہتے ہیں آج ولایت علی طاقت لازمہ کے ویک نمہ اور بولو تے سی سبح اللہ پہتا تیان کر یہ علی ہم میرے تیان کر سبح اللہ کہو دنیا کو یہ بھی پتہ جل جائے علی کہتے کسے ہے مولا قیلات میں وہ خیبر کا دروازہ تھا علی میں ایک ہاتھ سے بائے ہاتھ سے دائے ہاتھ ڈالا علی نے جٹکا دیا وہ دروازہ جو اطلاع بضبوط تھا چالی صحابہ بھی وہ دروازہ نہ اٹھا سکے علی نے اس کو ڈال بنا کر فرمایا صحابہ کو مصطفیٰ کی فوج کو کہا اب خیبر کے قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ علی نے قلعہ وات خیبر فتح فرما دیا اس بروازے کو ڈال بنا لیا جو چالی صحابہ بھی نہ اٹھا سکتے تھے آج میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں جب ہم شان ابوبکر صدیق بیان کرتے ہم کہتے ہیں کہ گار کی طرف جاتے ہوئے مصطفیٰ کریم کو ابوبکر میں کندوں پر اٹھا چڑھنا تیرے کو چڑھا جانا میں نہیں چاہی دا ابوبکر کیسے مصطفیٰ کو اٹھا کے جا سکتے ہیں میں نے کہا علی کا مقام یہ ہے اگر علی المرتضی چالی صحابہ کی طاقت کے برابر اگر کھیبر کے قرے کے دروازے کو علی ایک ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے ہم صدیق اکبر کے مقام کو بھی سمجھ دے اگر علی دروازے کو اٹھائے تو کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے اگر مصطفیٰ کو کندوں پہ ابوبکر صدیق اٹھا کے لے جائے تو ابوبکر اپنی طاقت سے نہیں اٹھا رہا تھا اللہ کے نبی کی نگاہ سے اٹھا رہا تھا اور مولا کائنات بھی دروازہ خبر کو آپ پھنی طاقت سے نہیں محمد کی نگاہ کی طاقت سے اٹھا رہے تھے اور یہ ہے مقام علی یعنی کوئی کہہ سر رہا کہ کال انشاءاللہ اثر تو بات بیان ہوئے گی کال انشاءاللہ مولا کائنات کا یوم شاہ